موسیقی نگان سور حکومت میں اضافی گندم درامت کرنے کے سکینر میں ذمہ داروں کا تائیون کڑیا گیا حکومتی ذراعہ کے مطابق حضر آسم شباز شریف نے انکواری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے جس کی روشنی میں وفاقی مزارت نیشنل پورٹ کیوٹی کے چار اپلوں کو موکر کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ذراعہ کا بتانا ہے کہ ثابت وفاقی سیکرٹی نیشنل پورٹ کیوٹی محمد آسد کے خلاف باز دافتہ کاروائی کی منظوری بھی گئی ہے جبکہ ثابت تیجری پلانٹ پورٹیکشن اے ڈی آپ اس کو موکر کرنے کی منظوری بھی گئی ہے اسلام آباد میں خاجہ سراؤ نے حملہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان راوف حسن کو زخمی کر دیا راوف حسن نیچی ٹی وی چینل کے دفتر سے نکلے تو باہر چار خاجہ سراؤ نے ان پر حملہ کر دیا اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور چار تھے جنہوں نے بلیٹ سے راوف حسن پر مارک کیے لوگوں کے جمع ہونے پر حملہ آور فرار ہو گئے عملے میں ترجمان پی ٹی آئی کے چہرے پر زخم آئے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے ایوان پالا میں اجلاس کے دوران اس باقی کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہماری اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ترجمان راوف حسن پر حملہ ہوا ہے یہ سب قابل قبول نہیں ہے ہیلیکوپٹر حسنے میں جان بہاک ایرانی صدر ابراہیم رائیسی اور روپکہ کی وفاق پر ایران میں پانچ روزہ سوک ہے ایرانی صدر اور روپکہ کی تجریف اور تکمین کا آغاز سب سے ہو گیا ہے ہیلیکوپٹر حسنے میں وفاق پانے والے صدر ابراہیم رائیسی اور ان کے ساتھوں کی آخری رسومات کی ادائی کی اس حسنے میں ہزاروں کی تعداد میں ایرانوں نے شرکت کی جان بہاک ایرانی صدر اور دیگر کی میتیں تبریز پہنچات گئی ہیں جہاں سے ایرانی صدر ابراہیم رائیسی اور دیگر شہیدوں کی میتوں کو تہران لے جایا جائے گا جان بہاک افراد کی نوازل جناسہ کل تہران میں ادا کی جائے گی سوپرین ریڈر آیتوگی قامانائی تہران میں نوازل جناسہ پڑھائیں گے اس کے بعد ابراہیم رائیسی کی میت کو جمعیرات کی صبح جنوبی صبح خیرستان پہنچایا جائے گا اور بعد ازاں ان کے آبائی شہر بشرت دے جائے گا جہاں جمعیرات کی شام ان کی تطمیم کی جائے گی ایرانی صدر آل حاشر کی تطمیم جمعہ کو تبریز میں کی جائے گی جبکہ بشرتی آزربائیجان کی گوینر کی تطمیم مراقہ شہر میں کی جائے گی غرملکی میڈیا کے مطابق بطفوں پورے ملک میں سرکاری ساتھین کائناہ کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کی وفات پر سرکاری تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں نئے صدر کا انتخاب ہوگا اس موقع پر ہم ایرانی عوام کی انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے جدو جہد کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میٹسیو ملر نے کہا کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی کہا ایرانی حکومت خراب موسم میں پینتالیس سال پرانا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کے فیصلے کی ذمہ دار گئے حکومت میں بجل سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی بجل کی قیمت میں تین روپے انچاس پیسے پی یونٹ اضافہ قائم کان سی پی پی کے ذرخواست میں نویٹرا تیمز مائی پوسٹ کا مات کرے گی بزارت خزانہ نے ایک سال میں تین سو ارب روپے سے زائد کی اخراجات کم کرنے کا منصوبہ آئی ایم ایف کو پیش کر دیا منصوبے کے تحت گریڈ ایک سے سولہ کی تمام خالی پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے گا اور بیفاقی حکومت صوبوں کے طرف کیاتی منصوبے میں فنڈنگ نہیں کرے گی پاکستان کی معاشر ٹیم نے پالیسی سطح کے مذاکرات کے دوران ایم ایف کے ساتھ میکرو ایکنومک فریمورک شیئر کر دیا ذرائع کے مطابق ایم ایف نے آئندہ مالی سال جیڈی پی گروت ریٹ تین اشارہ پانچ فیصد تک رہنے کا تقمینا لگایا ہے پاکستان کی معاشر ٹیم نے پالیسی سطح کے مذاکرات کے دوران ایم ایف کے ساتھ میکرو ایکنومک فریمورک شیئر کر دیا ذرائع کے مطابق ایم ایف نے آئندہ مالی سال جیڈی پی گروت ریٹ تین اشارہ پانچ فیصد تک رہنے کا تقمینا لگایا ہے وزارت میں فرزانہ نے آئندہ مالی سال شرعہ نمو کا حدف تین اشارہ سات فیصد رکنے کی تجویز دی ہے تحریک انصاف نے حد کے عزت قانون کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمدی میں اپوزیشنل ریڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ کالا قانون بنایا جا رہا ہے آئین کے مطابق کسی کی زباں بندی نہیں کی جا سکتی ہم اس قانون کے خلاف قومی اور سباہ اسمدی میں مضاحمت کریں گے عدالت آسابٹا کے بطورے ڈیپٹی وزیراعظم تائیناتی کے خلاف درخواست پر فیلٹیکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا دوران اسمدی عدالت نے اسمدیوں کی بطورے ڈیپٹھی وزیاد ازمت آئیناتی کے خلاف درخواست پر فرکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا دوران اسمدیout ازمہاتی سالباد ہائی کورٹ کے چیف جست سامر پروک نے ریمارک سے دئے کہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیسہ ہو شبا ہے کیا انگریزی آتی ہے آپ کو کیا آپ نے چیک کیا لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو آپ لاہور سے آئے ہیں اور آپ کو لاہور کا ہی نہیں پتا کہ اس کی مسیح سمات بارہ جنہوں تک کیلئے محتمل کر دی گئی پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھٹیوں کے کیس میں سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہے پر آج بھی فرد جرمہ اتنا ہو سکی اینڈی کرپشن عدالت میں جج ارشد حسین بھٹا نے کیس پر سمات کی سابق وزیرالہ کا جیل سے میڈیکل سرٹیفیکٹ اینڈی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ پرویز الہے کے پیش نہ ہو رہی کی وجہ سے فرد جرم کی کاروائی نہیں ہو سکتی کیس پر مزید سمات تین جون تک ملتبی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی عبران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ جلاو بھیراو کیا تو ہمیں چویل بھیج دیں گے اس عداد سے درشد گردی عدالت کے باہر میڈیا سے کفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہم کئی ماں سے عدالت آ رہی ہیں ادھر جج ہی نہیں ہائی کورٹ سے کہت ہوں کہ یہ تماشا بند کروا دیں ہم اب جیلوں کے باہر پیٹ جائیں گے سابق وفاقی وزیر اصد عمر نے کہا کہ حکومت مزاق پر آتا کہتی ہے اور کرتی نہیں ملک اچھائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا جب تک مزاق پر آتا کرگزستان میں پھنسے طلبہ و طالبات کو باحفاظت واپس لانے کے لیے بشکی کے ائرپورٹ پر بورڈنگ کا عمل جاری ہے مشیر اطلاع ترخیفر بکتوں کا بیریسٹر ڈاکٹر سیف نے بتایا کہ کچھ ہی دیر میں خصوصی تیارہ پشاور ائرپورٹ کے لیے اوران بھڑے گا وزیر اعلیمین گھنڈا پور خود تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں کرگزستان میں فوکل پرسن بھی مقرر کیا گیا ہے جو پھنسے افراد کے ساتھ رابطے میں ہے آسٹریلیا نے انٹرنیشنل فرکٹ کونسل چی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے سکارٹ کا حتمی اعلان کر دیا فرکٹ آسٹریلیا نے کہا کہ آسٹریلیا نے پندرہ رکنی ابتدائی سکارٹ کو برکرا رکھا ہے سکارڈ میں دو ٹرابلنگ ریزرپ کا اصافہ کیا گیا ٹرابلنگ ریزرپ میں مینٹھیو شارٹ اور جیک پریزر مگر شامن ہے جبکہ مسئل مارچ ٹیم کی قیادت پھلتی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت سے قبل قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر پیٹر محمد رزوان امریکہ کے سلاوک سینٹر کا دورہ کریں گے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کے اسلامی ریسرچ سینٹر میں دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی